آیت الکرسی اس میں لفظ کرسی آیا ہے اس کی وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں اس کے دس جملے ہیں ایک دعویٰ ہے اور دعویٰ کے اس بات کے لئے دس دلیلیں ہیں اللہ لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے اللہی معبود برحق ہے اللہی الہ ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا الہ نہیں اللہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں الحیو پہلی دلیل وہی زندہ و جاوید ہے صدا زندگی اس کے سوا باقی سب حالک و فانی ہیں کل من علیہا فان القیوم یہ دوسری دلیل ہے وہ سارے جہان کو سنبھالنے والا ہے جو سارے جہان کو سنبھالنے والا ہو وہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں لا تاخذہو سنتن وہ ایسا الہ ہے کہ اس کو اونگ نہیں آتی وَلَا نَوْمْ اس کو نیند بھی نہیں آتی اونگ اور نیند یہ غفلت کی نشانیاں ہیں جب کوئی شخص نیند میں چلا جاتا ہے سارے جہان سے بے خبر ہوتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوتا ہے اگر اللہ کو اونگ اور نیند آتی یہ سارا جہان تو وہاں برباد ہو جاتا اس کی صفت قیوم کا مظہرہ ہوتا دکھائی نہ دیتا پھر قیوم ہے سارے جہان کو سنبھال رہا ہے اس لیے کہ اس کو اونگ نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی بغیر سہاروں کے آسمانوں کو اس نے سنبھال رکھا ہے کوئی سطون نہیں کوئی سہارا نہیں اتنے بڑے آسمان اتنے بڑے آسمان کہ سائنس کتنی بھی ترقی کر لے اس کے کناروں تک نہیں پہنچ سکتی اس کی پہمائش نہیں کر سکتی اسے اونگ نہیں آتی نیند نہیں آتی الحیو پہلی دلیل القیوم دوسری دلیل لا تاخذ حسنت ولا نوم تیسری دلیل اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے آسمانوں کو بنانے والا بھی وہ زمینوں کو بنانے والا بھی زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے وہ اس کو بنانے والا بھی وہ اور چلانے والا بھی وہ نہ کوئی اور بنانے والا ہے نہ کوئی اور مالک ہے منزل لذی اشفعندہو اللہ بے ازنے وہ اتنا مختار ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر کے اس کو بچا سکے اللہ بے ازنے ہاں وہ اگر کسی کو اجازت دے گا کسی کے لئے تو وہ بولے گا اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہی جانتا ہے جو مخلوق کے سامنے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ سے پیچھے ہو چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے یا یہ جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے جو اس کے سامنے نہیں اس کو بھی جانتا ہے اس کے علم کا یہ حال وَلَا يُحِيطُنَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ جتنے آسمانوں والے ہیں جتنے زمین والے ہیں آسمانوں والے ملائکہ اکرام اور جو مخلوق بھی وہاں موجود ہیں اور زمین والے انسان بھی اور غیر انسان بھی وَلَا يُحِيطُنَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ سَمْ مِلْكَرْ اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے إِلَّا بِمَا شَاءَ ہاں جتنا وہ کسی کو معلوم کرا دیتا ہے اتنا جانتا ہے اگر نہیں کراتا تو نہیں جانتا وَلَا يَعُدُهُ الْحِفْزُهُمَا وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اس کی بادشاہت اور اس کا علم آسمان و زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کی قدرت اور اس کا علم آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے وَلَا يَعُدُهُ حِفْزُهُمَا ان آسمان و زمینوں کی حفاظت اللہ کے لئے کوئی دشوار نہیں اس کو تھکا نہیں سکتی وَهُوَ الْعَلِيُّ وُهِي عَلِي شَانِهِ الْعَزِيمُ کتنے جملے ہوگئے الحیو ایک القیوم دو لَا تَعْخُذُو سِنَتُمْ وَلَا نُوم تین لَهُو مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ شَانِ مَنْ ذَلَّذِي اَشْفُعِنْدَهُ ایک دعویٰ کے لئے دس دلیلیں ہیں